لیکن ابھی اپنے ناظرین کو برہ راست لیے چلتے ہیں اقوائے متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے اور موزز مہمان اس وقت مل رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے ان کی آمد ہوئی ہے بلاول بھٹو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہے استقبال کے لیے ان سے مل رہے ہیں یہ وفت یہاں پر پہنچا ہے اقوائے متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور یہاں پر اب وزیر اعظم پہنچے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ وزیر خارجہ ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اس کے علاوہ اتحادی حکومت کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے تو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اور ایسے میں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا تھا اور عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر سیلاب متاثرین کے لیے انداد کی اپیل بھی انہوں نے کی تھی کہ پاکستان جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے کافی زیادہ متاثر ہوا ہے تو جو دیگر ممالک ہے وہ پاکستان کی مدد کرے اس وقت وزیر آزم ہاؤس کے یہ مناظر وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹس زرداری مریم اورن زیب بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا استقبال کیا گیا ان کی جانب سے موزز مہمان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس اس وقت وزیر آزم ہاؤس ان کی آمد ہوئی ہے یہاں پر پہنچے ہیں وزیر آزم شہباز شریف انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے جبکہ بلاول بھٹس زرداری بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر اب وزیر آزم شہباز شریف سے ان کی باقاعدہ طور پر ون آن ون ملاقات ہوگی وزیر خارجہ بلاول بھٹس زرداری سے بھی ملیں گے اتحادی حکومت کے جو دیگر رہنما ہے ان سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے اس کے علاوہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے